فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی صدہ نشین تلنگانہ خانمساز کانسل جی سکھیندہ رڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس تلنگانہ کے لیے بڑا خطرہ بن گئی ہے انہوں نے الزام آئید کیا کہ ان دونوں قومی پارٹیوں کی نظر اقتدار پر ہے زلین نل گنڈا میں اپنی رہائشگاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بی جے پی اور کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے بی جے پی لیڈروں پر وزیراعلا کے چندرشک ہراؤ کے خلاف سازش کا الزام لگایا کیونکہ وہ مرکز میں برزر اقتدار بی جے پی حکومت کی مخالفت کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بیارام سٹیل پلانٹ ویشاہ کا پٹنا مسٹیل اور سنتوں کے معاملے میں بی جے پی کا رویہ نیجی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے جیسا ہے انہوں نے وزیراعظم کے حالیہ دور حیدرباد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موڈی کی تقریر وزیراعلا کے چندرشک ہراؤ پر نکتہ چینی کرنے تک ہی محدود رہی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ بی جے پی وزیراعلا کے خلاف الزامات لگا کر وزیراعلا کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی انہوں نے کہا ہے کہ حیدرباد وی جے وارا ہائیوے کو تین سال پہلے چھے لین کا ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی تک اسے مکمل نہیں کیا گیا مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر وہ چندرائن گھٹا کے رکن اسمبلی اکبر الدین ویسی نے نامپلی کے ایمیلے جعفر حسین مراج اور ماجد حسین کے ہمرا سابنگر نامپلی حلقے میں دعوت افطار میں شرکت کی اور روزہ کھولا اس موقع پر ڈیگر بھی موجود تھے رمضان کی مقدس مہینے کے موقع پر گریٹر حیدرباد کی ڈپٹی میر مرتے سری لطا شوبھن رڈی نے صدر بی آر اس لیبر جپارٹمنٹ مرتے شوبھن رڈی کے ساتھ تانکہ میں جبٹی میر کیمپ آفس میں افطار جینر کا احتمام کیا جبٹی میر نے اس بات کی ستائش کی کہ تلنگانہ حکومت رمضان کی مقدس مہینے کو بہت اہمیت دیتی ہے اور یہ بھی کہ تلنگانہ میں لوگ ذات پات اور مذہب سے بالتر ہو کر رہتے ہیں اور یہ کہ تلنگانہ حکومت کی فلاحیس کی مات میں ہر ذات کو ترچی دی جاتی ہے اس پروگرام میں تانکہ ڈیویزن مسلم برادران مرجد کمیٹی کے عراقین اور دیگر نے شرکت کی تلنگانہ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہرش رو نے تلنگانہ میں مقیم آندھرائی ووٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی ریاست میں خود کو بطور رائے دہندہ اندراج کرائیں انہوں نے کہا کہ آندھر پردیش کے ورکرز جو یہاں تلنگانہ میں آباد ہو چکے ہیں اے پی میں اپنے ای ووٹس کو منسخ کراتے ہوئے تلنگانہ میں بحیثیت ووٹرز اپنے نام درج کرائیں انہوں نے کہا کہ آندھر پردیش اور تلنگانہ کے درمیان کافی فرق ہے انہوں نے کہا کہ پڑوسے ریاست کے ووٹرز اپنا ووٹ تلنگانہ میں منتقل کرالیں سنگا ریڈی میں تیسری سنگم بھون کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد وزیر ہرش رو نے یہ تبصرہ کیا اس ماقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستوں کے کئی ورکرز تلنگانہ میں آباد ہو چکے ہیں آندھر پردیش کے بھی کئی ورکرز شامل ہیں آپ دونوں ریاستوں آندھر پردیش اور تلنگانہ کو دیکھ سکتے ہیں آپ اے پی کا دورہ کرتے ہوئے اس ریاست میں سڑکوں اور ہسپٹلوں کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں تو پھر کیوں آپ اپنا ووٹ اے پی میں رکھیں آپ کو بحیثیت ووٹر تلنگانہ میں اندراج کرنا چاہیے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے ساتھ ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی متاثر افراد کی مجموعی تعداد چالیس ہزار کو پار کر گئی سہت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے یہاں بتایا کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ساتھ ہزار آٹھ سو تیس نئے لوگ کوویٹ سے متاثر ہوئے اس کے ساتھ ہی کوویٹ متاثرین کی تعداد بڑھ کر چالیس ہزار دو سو پندرہ ہو گئی اور انفیکشن کی شرح تین اشاریہ پینسٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی وزارت کی مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چار ہزار چھ سو بیانوے لوگ کوویٹ انفیکشن سے سہتیاب ہوئے بہالی کی شرح اٹھانوے اشاریہ بہتر فیصد ہیں اسی عرصے میں دو لاکھ چودہ ہزار دو سو بیانویس کوویٹ انفیکشن ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو اکتالیس کوویٹ ویکسن لگائی گئی اس کے ساتھ ہی ملک میں دو سو بیس کروڑ چھ سٹھ لاکھ سے زیادہ کوویٹ ویکسن لگائی گئی بیہار کے سیماچل کی کئی ازلا میں صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے نیشنل سینٹر فورس ایسیمولوجی کے مطابق ریاست کے اریہ پورنیا کٹہار کیشنگنچس سہارسہ اور مدھے پورا میں صبح تقریباً پانچ بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ خوف و حراس میں گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے سے فیلحال کسی خسم کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے زلزلے کا مرکز رانی گنچ اور بن مونکھی کے درمیان تھا اریکٹر سکیل پر اس کی شدت چار اشاریہ تین بتائی گئی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ایٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے